ہی گائز تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے تو یہاں پر ہم بات کریں گے آئیوش کورسز کے بارے میں کہ آئیوش کورسز کی ریجسٹیشن کب کرنی ہے کیا ہمیں ابھی کرنی ہیں کیا سپاریٹ نوٹس آ جائے گی اس کے لیے تو اس کے لیے جو بہت سارے بچوں نے کومنٹس کیے ہیں کہ آئیوش کورسز میں ریجسٹیشن کب کرنی ہے تو پہلے آپ کو ایک بات سمجھنی ہے ایک اگزامپل میں یہاں پر لیتا ہوں کہ میرے پاس کنڈیڈیٹ اے ہیں اور میرے پاس ایک کنڈیڈیٹ بی ہیں تو کنڈیڈیٹ اے کے یہاں پر 610 پوائنٹس ہیں اور کنڈیڈیٹ بی کے 310 پوائنٹس ہیں نیٹ میں تو یہاں پر آج ریجسٹیشن ہو رہی ہیں تو ریجسٹیشن کنڈیڈیٹ اے بھی کر سکتا ہے اور کنڈیڈیٹ بی بھی ریگشتشن میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو اپنی ڈیٹیلز دینی ہے اور پھر آپ کو اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں تو قاندیٹ اے بھی ریگشتشن کر سکتا ہے اور قاندیٹ بی بھی منی جس کے 610 پوائنٹس ہیں وہ بھی ریگشتشن کر سکتا ہے اور جس کے 310 ہیں وہ بھی ریگشتشن کر سکتا ہے ریگشتشن کے کرنے کے بعد آپ کا merit لشٹ آ جائے گا جس میں دونوں کا نام ہوگا دونوں کے یو ٹی رینک ہوگی دونوں کے پوائنٹس ہوگے دونوں کا رول نمبر ہوگا میریٹ لشٹ میں پھر دونوں بچے ہوگے اس کے بعد یہاں تک آپ کو کوئی بھی فی چارج یہ والے بو بی والے نہیں کریں گے یہاں تک آپ کو کوئی بھی فی نہیں ہیں سو کانڈیٹ اے بھی ہم پر رشنگ کر سکتا ہے اور کانڈیٹ بی بھی جس کے سکس ہنند ٹین پوائنٹس ہیں وہ بھی کر سکتا ہے جس کے سکہ تھری ہنندر ٹین ہیں وہ بھی کر سکتا ہے اپنی information دے کر اور اپنی documentos دے کر تو یہاں پر پھر اس کے بعد minute list آ جائے گا جس میں یہ دونوں candidates ہو گئے تو یہاں تک آپ کو کوئی بھی fee نہیں ہے آپ یہاں پر کر سکتے ہو کیونکہ fee کچھ بھی نہیں ہے کوئی بھی یہاں تک restriction آپ کو نہیں ہے اس کے بعد آپ کی choice feeling کرنی ہے یا آپ کو preferences دینے ہیں یا آپ کا counselling ہوگی جس کو ہم first round کہیں گے اور جو online ہوگی first round of counselling یہ ایک ہی بات ہے آپ بولو choice feeling کرنی ہے آپ بولو preferences دینے ہیں آپ بولو first round of counselling ہے online تو تینوں چیزیں ایک ہی بات ہیں لیکن اس time آپ کو 1500 fee ہیں جب آپ choice feeling کروگے 1500 fee ہیں جب آپ choice feeling کروگے تو اس time choice feeling ہوگی MBBS اور BDS courses کے لئے تو اس time choice feeling کون کرے گا obviously candidate A تو کرے گا کیونکہ اس کے 610 points ہیں اس کو MBBS ملے گا لیکن candidate B اس time choice feeling نہیں کرے گا کیونکہ اس کے 310 points ہیں 310 points پہ یہاں پر نہ تو اس کو MBBS ملے گا نہ اس کو BDS ملے گا 310 points پہ تو یہاں پر آپ کو بات سمجھنی ہے تو یہاں پر یہ آپ نے 1500 بچائے گا candidate B 1500 ہے یہاں پر بچائے گا candidate B پھر جب IUS courses کی counselling ہوگی جب اس کی یہاں پر counselling ہوگی تو یہ اس time preferences دے گا اس time میں 1500 پہ کرے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں پہلی دافعہ یہاں پر preferences دوں گا تو اس time مجھے 1500 fee ہیں اور مجھے 310 پہ کچھ بھی نہیں ملے گا تو registration اس کا مطلب registration آپ کر سکتے ہو جو بھی candidate چاہتا ہے کہ میں registration کروں registration آپ کر سکتے ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر کیونکہ registration میں fee نہیں ہے آپ اپنی information and documents upload کر سکتے ہو کیونکہ اس stage پہ کوئی fee نہیں ہے لیکن جب آپ چوئیس feeling کروگے preferences دوگے college اس کے لئے preferences دوگے college number 1 suppose GMC سیرینا گھر رکھوگے college number 2 سکمز college number 3 جیم سے انتنا college number 4 suppose GMC جمو اسی طریقے سے جب آپ preferences دوگے تو اس ٹائم آپ کو جس کو first round of counseling بھی کہیں گے جو online ہوگی MBBS اور videos courses کے لئے تو اس ٹائم آپ کو fee pay کرنی ہے تو 610 والا candidate اس ٹائم fee pay کرے گا اور preferences بھی دے گا کیونکہ اس کو MBBS ملے گا لیکن جو 310 والا بچہ ہیں تو راشتہ ہیں تو اس نے کر لی ہیں میرے لسٹ میں نام آیا ہے لیکن پھر یہ اس ٹائم preferences نہیں دے گا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ 310 پہ مجھے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے میں اپنے 1500 کیوں ضائع کروں candidate b تو candidate b کا پھر جب آیوش courses کے لئے notes نکالیں گے یہ counseling کے لئے first round of counseling کے لئے preferences کے لئے تو اس ٹائم candidate b یہاں پر preferences دے گا آیوش courses کے لئے تو یہ اس ٹائم 1500 fee pay کرے گا so رائے station اس نے کر لی ہیں اس کا مطلب آپ ابھی رائے station کر سکتے ہو کوئی hard and fast rule نہیں ہے آپ ابھی رائے station کر سکتے ہو پھر جب آئیوش courses کے لئے یہ first round نکالیں گے تو اس ٹائم اس کو preferences دینے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا اس کا مطلب آپ رائے station کر سکتے ہو رائے station کر سکتے ہو لیکن پھر آپ کو choice feeling نہیں کرنی ہے mbbs اور bds courses کے لئے آپ کر سکتے ہو لیکن آپ کا 1500 ضائع ہوگا کیونکہ 310 پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کر سکتے ہو لیکن جو 610 والا کانڈیٹ ہیں وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کو mbbs ملے گا تو اس کا 1500 ضائع نہیں ہوگا تو پھر جب آئیوش courses کے لئے separate notes آ جائے گی regarding counselling تو اس ٹائم آپ کو پھر دوبارہ رائے station کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس ٹائم بھی رائے station کے لئے notice آ سکتی ہیں اوکے آ سکتی ہیں یہ پتا نہیں ہے کہ آئے گی یا نہیں آئے گی لیکن آ سکتی ہیں پچھلے سال آئی پچھلے سال آئی پھر دوسری time notice کیا آئیوش courses کے لئے آپ رائے station کرو لیکن جن بچوں نے پہلے ہی کیا ہیں ان کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے رائے station کرنے کے لئے تو اسی طریقے سے اس سال بھی ہو سکتا ہے کہ پھر الگ آ سکتی ہیں رائے station کے لئے notice لیکن اس میں لکھا ہوگا جنہوں نے پہلے ہی رائے station کی ہیں ان کو دوبارہ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو آپ پہلے ہی کر سکتے ہو پھر اگر آتی بھی ہیں آپ کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگر آپ امین نہیں کرو گے پھر next time کا wait کرو گے اسی time کریں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ upload نہیں کرے گے پھر notice separate notice separate رائے station آئیوش courses کے لئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے سو آپ رائے station کر سکتے ہو آپ اپنا جو نام و میرے لسٹ میں دیکھو گے پھر لیکن اس کے بعد کے لئے تو اس time آپ fee pay کرو کے 1500 اور اس time آپ آئیوش courses کے لئے preferences دو گے so this was all about the video i hope کہ آپ کو یہ سب کچھ کے لئے ہوا ہوگا